بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں اس جگہ کا نام ہے ننگر پارکر ننگر پارکر ہندوستان کے سرحدی علاقے کے قریب کا علاقہ ہے اور مزید ہم چلیں گے یہاں پہ ایک تاریخی مندر ہے اس کا میں چل کے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں یہ پاؤں کے نشان کس کے ہے؟ یہ لکھن بھارتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ لکھن بھارتی کس کا نام ہے لکھن بھارتی ہے اس کا نام ہے مورتی مورتی اور یہ کس کی مورتی ہے یہ ہنمان کی ہے ایسی یہ ہنمان کی مورتی ہے یہ ہنمان کی ہو گئی اور یہ کس کی یہ ساگی ہے لکھن پاٹی یہ لکھن یہ ساگ ہوئی ہے یہ پیو کے نشان بھی اس کا بنائی ہے یہ اس کا پیجاری تھا یہ شیو کا پیجاری تھا نام تھا اس کا لکھن بارتی یہ شیو کا پیجاری شیو کا چلو دکھائیں اور یہ کیا ہے یہ پوٹھیا ہے شیو کا پوٹھیا شیو کا پوٹھیا یہ کس طرح دکھائیں یہ اس کو بجا کے پھر اس کو بجانے کے بعد آپ کس طرح اچھا اس کو آپ بجاتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ سیوہ کرتے ہو جب پوٹھیا کرتے ہیں تو بجاتے ہو اس کو اچھا یہ اندر کیا نام ہے شیو شیو اس کا نام شیو ہے شیو بھولے ناتھ شیو بھولے ناتھ گنیش گنیش اچھا گنیش اچھا گنیش والی یہ والی مورتی ہے جو اچھا ان میں سے ادھر والی ادھر والی شیو اچھا رائے سیٹ پہ شیو ہے اور اس کے ساتھ لیفٹ گنیش گنیش اس کا پوٹھر ہے اچھا اس کا پوٹھر ہے اچھا اوپر والا یہ شیو پارپتی دونوں بڑے اچھا اوپر اچھا اس نے یہ ایٹھا ہے یہ شیو کی پوڑا ہے شیو کا لنگ اچھا یہ شیو کا شیو کا لنگ اچھا ساپ اس کی پوڑا تھی کیا جنبہ بھرل یہ دالی جبان ماتے پانی اچھا ساہر روٹی یہ سمتہ اچھا یہ ساپ ساپ بنا ہوئے یہ اس کی پوڑا اچھا اس کا پوڑے کرتا تھا یہ ساپ کی ساپ کی یہ پوڑا کرتا تھا اس مندر کا نام کیا ہے یہ لکھن بھارتی مندر لکھن بھارتی کا مندر ہے نگر پارکر نگر پارکر میں یہ لکھن بھارتی کا مندر یہ نگر پارکر نگر پارکر اچھا یہ جی اب یہ سب سے پہلے ہم آپ کو اوپر پڑھا دیں یہ یہ کونسی زبان میں لکھا چمنپری چمنپری یہ پوجاری یہ اوپر پنجابی میں لکھا ہوا ہے یا ہندی میں لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں اچھا یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے اچھا اچھا اور چمنپری یہ پوجاری تھا اچھا ایک منٹ یہ کون تھا جی یہ چمنپری باواتن چمنپری چمنپری اس کا نام تھا یہ بھی پوجاری تھا کس کا پوجاری تھا پوجاری یہ شیو کا اچھا یہ بھی شیو کا پوجاری تھا اچھا اچھا یہ دیکھیں جی ایک اور مورتی شمن پری شمن پری ان کا نام تھا اور یہ شیو کا جو تھا نا اس کا پجاری تھا شیو وہ بولا تھا جو ساپ جس نے گلے میں پہنا ہوتا ہے نا اس کو شیو کہتے ہیں شیو بولتے ہیں اس کا یہ پجاری تھا کسی بھی قسم کی ہسٹری اور تاریخی معلومات جاننے کے لئے میرے اس معلوماتی چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اللہ حافظ خدا پاہمان